حضرت ابو امامہ الباحلی رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ سالبہ بن حاطب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے لئے دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے مال دے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے سالبہ تھوڑا مال جس کا تو شکر ادا کرتا ہے اس مال کسیر سے بہتر ہے جس کا تو شکر ادا نہیں کر سکتا سالبہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے لئے اللہ تعالیٰ سے مال کی دعا کیجئے آپ نے فرمایا اے سالبہ کیا تو اس بات پر راضی نہیں کہ تیری زندگی نبی کی زندگی جیسی ہو با خدا اگر میں چاہوں کہ میرے ساتھ سونے اور چاندی کے پہاڑ چلیں سالبہ نے عرض کی اس ذات کی قسم جس نے آپ کو نبی برحق بنا کر بیجا ہے اگر آپ میرے لئے اللہ سے مال کی دعا کریں تو میں اس مال کا حق پورا کروں گا اور میں ضرور کروں گا ضرور حقوق مال ادا کروں گا حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی اے اللہ سالبہ کو مال اتا کر چنانچہ اس کی بکریاں بڑی اور وہ ایسے بڑی کہ جیسے حشرات الارض بڑھتے ہیں اور ان کے لئے مدینے میں رہنا مشکل ہو گیا چنانچہ سالبہ رضی اللہ عنہما مدینے کے قریب ایک وادی میں آگے اور تین نمازیں چھوڑ کر صرف دو نمازیں زہر اور اثر جماعت کے ساتھ پڑھنے لگے اور وہ کچھ اور دور ہو گئے یہاں تک کہ وہ صرف نماز جمعہ میں شریک ہوتا اور بکریاں برابر بڑھتی گئیں اور ان کی مصروفیت کی وجہ سے ان کی جمعہ کی جماعت بھی چھوٹ گئی اور وہ جمعہ کے دن مدینے سے آنے والے سواروں سے مدینے کی حالات پوچھ لیتے اور حضور نے ایک مرتبہ اس کے مطلق پوچھا کہ سالبہ بن حاطب کا کیا بنا ارس کی گئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نے بکریاں لی اور وہ اتنی بڑی کہ ان کا مدینے میں رہنا دشوار ہو گیا اور اس کے تمام حالات بتلائے گئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سن کر فرمایا اے سالبہ افسوس راوی کہتے ہیں کتاب قرآن مجید کی یہ آیت نازل ہوئی ترجمہ ان کے مال سے صدقہ لیجئے ان کے ظاہر اور باطن کو پاک کیجئے ان کے صدقات اور ان کے لئے دعا کیجئے بے شک آپ کی دعا ان کے لئے تسکین ہے اور اللہ تعالیٰ نے صدقات کے فرائض نازل کیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمہینہ اور بن سلیم کے دو آدمیوں کو صدقات کی وصولی پر مقرر فرمایا اور انہیں صدقات کی احکامات اور صدقات وصول کرنے کی اجازت لکھ کر روانہ فرمایا کہ جاؤ اور مسلمانوں سے صدقات وصول کر کے لاؤ اور فرمایا کہ سالبہ بن حاطب اور فلان آدمی کے پاس جانا جو بن سلیم سے تعلق رکھتا ہے اور ان سے بھی صدقات وصول کرنا چنانچہ یہ دونوں حضرات سالبہ کے پاس آئے اور اسے حضور کا فرمان پڑھوا کر صدقات بکریوں کی زکاة کا سوائل کیا سالبہ نے کہا یہ تو ٹیکس ہے یہ تو ٹیکس ہے یہ تو ٹیکس ہی کی ایک شکل ہے تم جاؤ جب تم فارق ہو چکو تو میرے پاس پھر آنا پھر یہ حضرات بن سلیم کے اس آدمی کے پاس آئے جس کے متعلق حضور نے فرمایا تھا جب اس نے سنا تو اس نے اپنے عالی مرتبہ اونٹھوں کے پاس جا کر ان میں سے صدقے کے لئے علیہ دا کر دیا اور انہیں لے کر ان حضرات کی حدمت میں نکل آیا ان حضرات نے جب وہ اونٹھ دیکھے تو بولے تمہارے لئے یہ اونٹھ دینا ضروری نہیں ہے اور نہ ہی ہم تم سے امدہ اور اعلیٰ اونٹھ لینے آئے ہیں اس شخص نے کہا انہیں لے لیجئے میرا دل انہی سے خوش ہوتا ہے اور میں یہ آپ ہی کو دینے کے لئے لائے ہوں جب یہ حضرات صدقات کی وصولی سے فارغ ہو چکے تو سالبہ کے پاس آئے اور اس سے پھر صدقات کا سوائی کیا سالبہ نے کہا کہ مجھے خط دکھاؤ اس نے خود دیکھ کر کہا تم جاؤ تاکہ میں اس بارے میں کچھ غور کر سکوں لہٰذا یہ حضرات واپس روانہ ہو گئے اور حضر کی خدمت میں حاضر ہوئے حضر نے ان سے بات چیت کرنے سے پہلے محض انہیں دیکھتے ہی فرمایا اے افسوس سالبہ اور بن سلیم کے اس شخص کے لئے دعا فرمائی پھر ان حضرات نے آپ کو سالبہ اور بن سلیم کے مکمل حالات سنائے اللہ تعالی نے سالبہ کے بارے میں یہ آیات نازل فرمائی اور بعض ان میں سے وہ ہیں جس نے اللہ سے اہد کیا کہ اگر اللہ ہمیں اپنے فضل سے عطا فرمائے گا تو البتہ ہم صدقہ دیں گے اور صالحین میں سے ہوں گے پس جب ان کو اللہ تعالی نے اپنے فضل سے عطا کیا تو انہوں نے بخل کیا مال کے ساتھ اور پھر گئے اور مو پھیرنے والے ہیں پس نفاق ان کے دلوں میں قیامت کے دن تک اثر دے گیا بسبب اس کے کہ انہوں نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کے خلاف کیا اور بسبب اس کے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اس وقت سالبہ کا ایک اشتدار بیٹھا ہوا تھا اس نے سالبہ کے متعلق نازل ہونے والی آیات کو سنا تو اٹھ کر سالبہ کے پاس گیا اور اسے کہا تیری والدہ ماری جائے اللہ تعالی نے تیرے بارے میں فلان فلان آیات نازل کی ہیں سالبہ نے یہ سنا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور صدقہ قبول کرنے کی درخواست کی حضور نے فرمایا مجھے اللہ تعالی نے تیرا صدقہ لینے سے منع کر دیا ہے سالبہ یہ سنتے ہی اپنے سال میں خواہ ڈالنے لگا حضور نے فرمایا تیرے یہ کرتوت میں نے تجھ سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ مگر تُو نے میری بات نہیں مانی تھی جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقات لینے سے بالکل انکار کر دیا تو وہ اپنے ٹھکانے پر لوٹ آیا جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصال فرما گئے تو وہ اپنے صدقات لے کر ابو بکر صدیق کی خدمت میں حاضر ہوا مگر انہوں نے بھی لینے سے انکار کر دیا پھر حضرت عمر کے دولے خلافت میں حاضر ہوا مگر انہوں نے بھی لینے سے انکار کر دیا یہاں تک کہ حضرت عثمان بھی اللہ کے قلیفہ بنے یہاں تک کہ اس کے بعد سالبہ کا انتقال ہو گیا